جی ملک صاحب ہمارے جو ہم نے کام شروع کیا انویسٹ آئیڈیا آن ڈونیٹ سکیل کا اس سے متاثر ہو کہ پروفیسر محمد مسعود پرنسیپل آنس سسٹم فاؤنڈیشن کے وہ آج ہمارے پاس آئے شہفورہ چیمبر آف کامرس میں اور جو ہمارا گلوبل بیزنس کمیونٹی کلاب ہے اس میں اور انہوں نے ہم سے بہت اچھی باتیں کی اور انہوں نے کہ ہم نے ایک پاکستان میں ایسے ادارے بنائی ہیں جو بچوں کو دو سال کے اندر میٹرک بھی کراتے ہیں اور ان کی سکل کو بھی دیویلپ کرتے ہیں ان کی آپ سے کافی اچھی مفتقو رہی آپ اس کے بارے میں ذرا ہمیں تفصیل سے بتائیں شاہ جی پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک میں جو بندہ بھی کام کر رہا ہے نا جی ہمیں کھلے دل سے اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ کسی سسٹم میں کہہ رہا ہے کہ اس کو امپروو کرنے کی گنجائش ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے یا ڈسکرس کرنا چاہیے تو ایک اٹیچوڈ میں ہمیں پوزیٹیو نیس نظر آئے گی ہم شکر گزار بھی ہیں آج انہوں نے وزٹ کیا اور اپنی ایک پریزنٹیشن بھی شیئر کی ان کا ایک پورا ڈیٹا اویلیبل تھا وہ کہتے ہیں کہ اٹھالیس اشاریہ آٹھ یعنی تقریباً پانچ کروڑ بچے اس وقت سکولوں سے باہر ہیں جن کی ایج سات سال سے لے کے بیس سال تک ہے عام طور پر میٹرک جو ہے پندرہ سولہ سال کے نظروں میں کرتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ مارجن دے دیں تو بیس سال تک ہے جو بچے ہیں اٹھالیس سار یہ آٹھ میلین اس کا مطلب پانچ کروڑ بچے جو اس ایج کے ہیں وہ سکولوں سے باہر ہیں اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ یہ ہے کہ وہ پھر کیا کریں گے آخر کچھ تو کرنا ہے کہیں جانا ہے جاب کرنی ہے کچھ بھی کرنا ہے کوئی کام سیکھنا ہے تو بیسی کوالیفکیشن ہونے چاہیے ان کا کہنا یہ تھا کہ ٹوٹل جو یوت ہے نا وہ ایک سو بارہ میلین یعنی کوئی یارہ کروڑ کے قریب ہماری یوت کی پاپولیشن ہے اور اس میں سے جو چوبیس ملین لوگ ہیں یعنی دو کروڑ چالیس لاکھ بچوں نے میٹرک کیا ہوا ہے جس میں سارے سی ایس بھی شامل ہیں اور عام آدمی بھی شامل ہیں یعنی جس نے بھی میٹرک کیا ہے یا او لیول کی اس لیول کی ایجوکیشن لیئی ہے وہ تقریباً چوبیس ملین ہے اور اس میں اٹھاسی ملین جو ہے ان بچوں کے بارے میں پتہ نہیں کہ اس نے پریمری کی میڈل کیا نہیں کیا کدھر ہے تو اٹھاسی ملین جو ہیج اماؤنٹ ہے اس ملک کے فیوچر کے لیے چیلنج ہے تو آج ان کے ساتھ جب بہت ساری بحث ہوئی تو انہوں نے بہت سارے آئیڈیاز دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ پلان کیا کہ بچے کو نائیت میں ہم داخل کریں سیدھا جو بچہ سکول نہیں جا سکا ایک زمانے میں یاد ہے تعلیم بالگاں بھی ہوتا تھا تو یہ سمجھیں کہ آپ تعلیم بالگاں تو نہیں ہیں میڈ ایج میں یعنی نوجوان جو ہیں انسنٹ نوجوان ان کو آپ نے ایکٹریکٹ کیا اور آپ نے ان کو داخل کیا نمی کلاس میں اور دو سال آپ نے اس کے اوپر محنت کی ساتھ اس کو ایک سکل دی کہ وہ کام کیسے کر سکتا ہے کمپیوٹر ٹریننگ دی تاکہ وہ دنیا کے ساتھ مختلف چینل سے اپنا کام کر سکے اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے اور بہت زیادہ پھر دکھایا کہ جنڈرلیس یعنی اس میں خواجہ سرا بھی شامل ہیں کروس جنڈرز بھی شامل ہیں بچے بھی شامل ہیں اور بچیاں بھی شامل ہیں اور لیکن کلاسز ان کی ہمارا پوائنٹ بھی ہے کہ ہمیں انسانوں میں مل کر رہنا سیکھنا پڑے گا اس کے لئے بھی ہمیں کام کرنا چاہیے کہ ہم جوائنڈ کلاسز کرائیں تاکہ لوگوں میں اور صحت منصر گرمیوں کے لیے سپورٹس کے گراؤنڈ بھی بنائیں وہ بھی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے انسانوں کو خوشحال اور قابل نالج کرنے کا تو آج جب انہوں نے یہ بات کی تو بڑی حیرت والی بات تھی کہ انہوں نے اپنی ساری کنسیڈرشن جو ہے وہ بتائی کہ اس وقت وہ تیرہ ہزار سے زیادہ بچوں کو ایڈیوکیٹ کر سکتے ہیں اور ان کے اٹھائیس سے زیادہ سکول چل رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں دو کمرے کا کہیں سکول مل جائے تو ہم آچھا پھر ہر بچے کو پائنچ سو روپیہ دیتے ہیں تاکہ گھر میں یہ نہ ہو ہمارا ان سے یہ کہنا تھا کہ آپ جو ڈیسیبل بچے ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کریں ٹھیک ہے جی تو انہوں نے کہا جی اس کے اوپر بھی ہم کام کرنے کو تیار ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سسٹم فانڈیشن ان کا جو ادارہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے نام پہ سکول نہیں بناتے ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی والدہ کے نام پہ بنا لیں آپ والد کے نام پہ بنا لیں آپ کسی بہن کے نام پہ کسی بھائی جو بھی آپ کو بچہ ہے اس کے نام پہ بنا لیں تو اس میں اتفاق سے انہوں نے میاں محمد عدری صاحب جو ستارہ کیمکل والے ہیں ہمارے بھی پریزنٹ بھی رہ ہیں دوست میں ہیں بھائی ہیں وہ بڑا نیکی کا کام کرتے ہیں انہوں نے کہا وہ بہت مددگار ہیں ازر مجید صاحب جو ہماری فریڈریکشن کے وائز پریزنٹ بھی رہے ہیں ان کا بھی ذکر آیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ شیخ پہ میں بھی ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں ننکانہ صاحب میں بھی ہم کام کرتے ہیں با Education زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں پھر انہوں نے کہا اور بھی جگہ پہ جہاں جہاں آپ کا انفلنس ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیفٹا کے جو آپ کے پاس اور ایڈی انفر سٹرکچر ہے آپ اسی میں ہمیں جگہ دے دیں ہم شام کی کلاسز کر لیں تو ہم نے یہ پروپوزل دی کہ کیوں نہ ہم ٹیفٹا سے اور سندزار سے بھی بات کریں کہ آپ یہ جو شام کی کلاسز ہیں اس کو اویل کریں لیکن ایک بلڈنگ بن گئی سٹرکچر بن گیا اور اس کو آپ نے دو گھنٹے کے لیے استعمال کیا یا نہیں کیا تو مختلف اداروں کی ایک ذمہ داری کے ساتھ ایک کومن لی بورڈ بن جائے تو ہمیں ایڈیشنل وسائل کی ضرورت نہیں پڑے گی تھوڑا سی بجلی کا خرچہ آئے گا وہ مینٹینبل ہے تو ہمیں یہ پورا اندازہ ہے کہ وہ دو سالہ جو پروگرم کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں لوگوں کو ایک انشور ہوگا کہ یار میں نے میٹر کیا ہو ہے اور ساتھ میرے پاس یہ سکل ہے تو وہ پھر آگے بڑھ سکے گا تو آپ بھی اور میں بھی جو ہے وہ شکرگزار ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنے والد کی تصویر اور اپنی والدہ کی تصویر اپنے پیچھے لگائی ہے تو وہ کہتے ہیں میری والدہ کو کچھ نہیں پڑھنا آتا تھا بٹ ہم آگے پڑھے لکھے تین بہنیں ان کی پرنسپل بنی خود وہ پرنسپل رہے تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ جو انپڑھ تھیں ٹوٹلی اس کے اندر یہ شعور تھا تو ہم جب پڑھ لکھے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو کتنی محنت کیے اور کیا ہمیں یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے اور لوگوں کو انوال کرنا چاہیے بڑی زبرت سمیٹنگ رہی اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو آگے بڑھنا چاہیے